بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عزوجل قرآن پاک کی تفسیر تعلیم القرآن شاندار تفسیر قرآن جو کی قبلہ مفسر قرآن شیخ الحدیث مفتی قاسم اتاری صاحب دامت برکات عمر آلیہ نے لکھی ہے آئیے اس عظیم الشان تفسیر قرآن سے قرآن پاک کی سب سے پہلی صورت سورہ فاتحہ کا تعرف ترجمہ اور تفسیر قرآن سنتے ہیں سورہ فاتحہ کا تعرف یہ صورت مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ یا دونوں جگہ نازل ہوئی ہے اس میں ایک رکو اور سات آیتیں ہیں اس سے قرآن پاک کی تلاوت اور لکھنے کی ابتداء کی جاتی ہے اس لیے اسے فاتحہ تل کتاب یعنی کتاب کی ابتداء کرنے والی کہتے ہیں فضائل نمبر ایک بخاری شریف میں ہے سورہ فاتحہ قرآن مجید کی سب سے عظمت والی صورت ہے نمبر دو مسلم شریف میں ہے سورہ فاتحہ وہ نور ہے جو نبی کریم علیہ السلام کے علاوہ اور کسی نبی کو عطا نہیں ہوا نمبر تین سورہ فاتحہ بہترین دم ہے بخاری اور ابو دعوت کی احدیث میں ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے سامپ کے ڈسے اور جنون کی بیماری میں مبتلا شخص پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تو اسے زہر کے اثر اور جنون کے مرض سے شفا مل گئی خلاصہ مزامین اس صورت میں اللہ تعالی کی حمد و سنہ عظمت و شان اور اوصاف کا بیان اللہ تعالی کے حقیقی معبود مستقیم پر چلنے کی دعا مانگنے کی تعلیم ہے مسئلہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے امام اور تنہا نماز پڑھنے والا اپنی زبان سے سورہ فاتحہ پڑھے گا جبکہ مقتدی امام کے پیچھے خاموش رہے گا اور جہری نماز میں اس کی قراءت بھی سنے گا اس کا یہی عمل پڑھنے کے حکم میں ہے تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان رحمت والا ہے بسم اللہ ہر سورت کے شروع کی نہیں بلکہ پورے قرآن کی ایک آیت ہے اسے دو سورتوں کے درمیان فاصلہ کرنے کے لیے ہر سورت کے شروع میں جدہ گانا لکھ دیا گیا ہے ہر سورت کے شروع میں لکھی ہوئی بسم اللہ پوری آیت ہے اور سورہ نمل کی آیت نمبر تیس میں مذکور بسم اللہ اس آیت کا ایک حصہ ہے مسئلہ تلاوہ شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا سنت ہے اور سورت کی ابتداء میں بسم اللہ پڑھنا سنت ورنہ مستحب ہے اہم بات حرام و ناجائز کام اور گفتگو سے پہلے بسم اللہ ہرگز نہ پڑھی جائے درس ہر نیک و جائز کام کی ابتداء بسم اللہ سے کرنی چاہیے حدیث پاک میں ہے جس اہم کام کی ابتداء بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی گئی وہ ادھورہ رہ جاتا ہے آیت نمبر ایک سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے آیت کا معنی ہے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں اور جہان والوں کا پالنے والا اور مالک ہے اس میں زمینی آسمانی عرشی فرشی ظاہر پوشیدہ ہر طرح کی مخلوق داخل ہے اہم باتیں نمبر ایک تمام تعریفوں کا حقیقی حقدار اللہ تعالی ہی ہے کیونکہ اپنی ذات و صفات میں تو وہ خود ہی کامل ہے جس پر وہ حمد کے لائق ہے بقیہ مخلوق کے جملہ کمالات میں بھی حقیقتاً تعریف کا مستحق اللہ تعالی ہی ہے کہ سب کمالات اور خوبیاں اسی کی عطا کردہ ہیں نمبر دو حمد کا عام معنی ہے کسی کی اختیاری خوبیوں کی بنا پر اس کی تعریف کرنا نمبر تین لفظ اللہ اس پاک ذات کا عظمت و برکت والا نام ہے جو کمال والی تمام صفات کی جامع ہے نمبر چار لفظ رب کے کئی معنی ہیں جیسے آقا مالک پالنے والا وغیرہ اور یہ تمام معنی اللہ تعالیٰ پر مکمل طور پر سچے ہیں نمبر پانچ العالمین عالم کی جمع ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر موجودہ چیز کو عالم کہتے ہیں یہاں جمعہ کا لفظ العالمین اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق کو ایک الگ جہان بولا جاتا ہے فضیلت کلمہ الحمدللہ کی بہت فضیلت ہے حدیث پاک میں ہے الحمدللہ میزان کو سواب سے بھر دیتا ہے درس اللہ تعالیٰ کی حمد کرنا نبی کریم علیہ السلام کی سنت اور اس کی بہت فضیلت ہے مسلم شریف میں ہے اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ بندہ کچھ کھائے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے اور کچھ پیئے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے آیت نمبر دو الرحمن الرحیم بہت مہرمان رحمت والا رحمان اور رحیم اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی نام ہیں رحمان کا معنی ہے نعمت عطا کرنے والی وہ حقیقی ذات جو بہت زیادہ رحم فرمائے اور رحیم کا معنی ہے بہت رحمت فرمانے والا اہم بات لفظ رحمان اللہ تعالیٰ کا خاص نام ہے کسی دوسرے کے لیے نہیں بول سکتے بعض لوگ عبد الرحمن کو رحمان بول دیتے ہیں یہ حرام ہے جبکہ رحیم کا لفظ دوسروں کے لیے بولا جا سکتا ہے جیسے ہمارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام رحیم بھی ہے اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم اور رب العالمین ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رعوف الرحیم اور رحمت للعالمین ہیں درس اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع اور اس کے غزب پر غالب ہے بخاری شریف کی حدیث قدسی ہے کہ لوہ محفوظ میں لکھا ہے میری رحمت میرے غزب پر غالب ہے آیت نمبر تین مالک یوم الدین جزا کے دن کا مالک فرمایا کہ اللہ اس دن کا مالک ہے جس میں بندوں کو ان کے آمال کی جزا دی جائے گی اہم باتیں ہیں نمبر ایک جزا یعنی بدلے کے دن سے قیامت مراد ہے جس دن ایمان و کفر اور نیکی و گناہ کا بدلہ دیا جائے گا نمبر دو اللہ تعالیٰ اگرچہ دنیا و آخرت دونوں کا حقیقی مالک ہے لیکن یہاں قیامت کی ملکیت کا بطور خاص ذکر اس لیے ہے اس دن کسی کی ظاہری ملکیت بھی نہیں ہوگی جیسے دنیا میں تو ظاہری ملکیت مخلوق کو بھی حاصل ہے آیت نمبر چار ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اس آیت سے بندوں کو سخایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بندگی کا اظہار یوں کرو کہ اے اللہ عزوجل ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں کیونکہ عبادت کا مستحق صرف تو ہی ہے تیرے علاوہ اور کوئی اس لائق ہی نہیں کہ اس کی عبادت کی جا سکے اور حقیقی مدد کرنے والا بھی تو ہی ہے تیری اجازت و مرضی کے بغیر کوئی کسی کی کسی قسم کی ظاہری باطنی جسمانی روحانی چھوٹی بڑی کوئی مدد نہیں کر سکتا اہم بات عبادت کا عام فہم مطلب یہ ہے کہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے اس کی کسی بھی قسم کی تعظیم کرنا اور اگر عبادت کے لائق نہ سمجھے تو وہ محض تازیم ہوگی عبادت نہیں کہلائے گی درس عبادت صرف اللہ تعالی ہی کی کرنی چاہیے اسی طرح حقیقی مددگار بھی صرف اللہ تعالی ہی کو ماننا اور اسی سے مدد کا سوال کرنا چاہیے اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا شرک ہے یوں ہی مخلوق میں سے کسی کو عطائے الہی کے بغیر ذاتی طور پر مددگار ماننا شرک ہے البتہ ظاہری اسباب و وسائل جو مخلوق کے ظاہری اختیار میں ہوتے ہیں کسی کو یوں مددگار ماننا کہ وہ اللہ تعالی کی دی ہوئی طاقت سے دے سکتے ہیں تو یہ اللہ ہی کا مدد فرمانا ہے جیسا کہ قرآن پاک میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیماروں مادرزاد اندھوں کوڑ کے مریضوں کو شفا دی اور حضرت جبریل علیہ السلام نے پاکیزہ بیٹا دیا یوں ہی بخاری اور مسلم اور دیگر کتابوں میں حدیثیں موجود ہیں حضور علیہ السلام نے مریضوں کو شفا پہنچائی کھانے پینے میں برکت دی وغیرہ آیت نمبر پانچ ہمیں سیدھے راستے پر چلا فرمائے کہ یوں دعا مانگو اے اللہ تو نے اپنی رحمت سے ہمیں سرات مستقیم دکھا دیا اب اس راستے کی طرف ہماری ہدایت میں اضافہ فرما اور ہمیں اس پر ثابت قدم رکھ اہم بات سرات مستقیم سے مراد رضا الہی کا سیدھا راستہ ہے جس پر تمام انبیاء اکرام علیہ السلام چلے عربی اسلام کا وہ سیدھا راستہ ہے جس پر صحابہ اکرام علیہ مردوان مزرگان دین علماء محدثین اور آئماء مجتہدین چلے نئے نئے راستے دکھانے والے سرات مستقیم سے دور ہیں درس نمبر ایک سیدھے راستے پر ثابت قدمی اور ایمان پر خاتمے کی دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ نجات اسی پر موقوف ہے نمبر دو دعا سے پہلے اللہ تعالی کی حمد اور عبادت کرنی چاہیے نمبر تین عام دعائیں جیسے مغفرت نجات آفیت اور خوشی وغیرہ کی دعائیں صرف اپنے لئے نہیں بلکہ سب مسلمانوں کے لئے مانگنی چاہیے آیت نمبر چھے اور ساتھ سراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم وللضالیم ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے احسان کیا نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوں کا ان دو آیات میں مزید فرمایا گیا کہ یوں دعا مانگو اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تُو نے احسان و انعام فرمایا جبکہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو بہکے ہوئے ہیں اہم باتیں انعام یافتہ بندوں سے مراد انبیاء صدقین شہداء اور صالحین ہیں جن کا ذکر سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں ہے نمبر دو غضب کے مستحق لوگوں سے مراد یہودی یا بدعمل لوگ اور بہکے ہوئوں سے مراد عیسائی یا بدعقیدہ افراد ہیں صدق اللہ العظیم